من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمی اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحابرکما ان اللہ سمیم بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائهم ماہن امہاتهم ان امہاتهم اللہ لائی ولدنہم و انہم لیکولون منکرم من القول و زورا و ان اللہ لعفوغ غفور صدق اللہ العظیم ربی شاہ لی صدری و اصر لی امری و احلو لقدتم من لسانی افقہ و قولی ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین سوت المجادلہ کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سوت مجادلہ اٹھائیس میں پارے کی پہلی صورت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹھائیس میں پارے کا نام جو ہمارے ہاں مشہور ہے وہ ہے قدس امی اللہ چونکہ سور مبارکہ کے اقتدائی الفاظ بھی یہی ہیں تو جو جز جن الفاظ سے شروع ہو رہا ہے اس جز کا نام بھی وہی رکھ دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کا انتیس میں پارہ سور ملک سے شروع ہوتا ہے اور سور ملک کے اقتدائی الفاظ ہیں تبارک اللہ زی بیدیہ الملک تو اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پارے کا نام بھی یہی ہے اسی طرح آپ کا تیس میں پارہ سور ملکہ سور ملکہ سے شروع ہوتا ہے اور سور ملکہ کے اقتدائی الفاظ ہیں امم یتساءلون تو اس پارے کے نام جو ہے وہ امم رکھ دیا گیا ہے بہرحال یہ سور مجادلہ کی اقتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مزید فیہ باب میں جو کل اپنا تیسرا باب شروع کیا وہ تھا باب باب مفعالہ اور باب مفعالہ نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ماضی اور مزارے کا جو پہلا پہلا سیخہ آنا چاہیے وہ ہے فائلہ یفائلو اب ان آیات میں اس باب کا استعمال کہاں کہاں ہوا ہے اس کے لئے ہم بورٹ پہ چلتے ہیں اور کچھ مادے باب مفعالہ میں پھینک کر ان کا ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیخہ بناتے ہیں باب مفعالہ سے ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیخہ آپ کے سامنے بورٹ پہ لکھ دیا گیا ہے اور پھر وہ ڈائی خالی آپ کے سامنے موجود ہے سلاسی ابواب ہیں مادے کے تین حروف ہیں لہٰذا آپ کو تین جگہ ہی خالی نظر آئیں گی باقی ماضی کے پہلے سیخے میں جو کچھ آپ کو تین خالی جگہ کے علاوہ نظر آ رہا ہے وہ زائد حروف ہیں تو باب مفعالہ میں بھی ہم اس حضر پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک ہی حرف زائد استعمال ہوتا ہے تو مادہ ہے میرے پاس زا ہا اور را جی کیا بن گیا زا ہرا باب مفعالہ کے وزن پہ لے کے آئیں مزاہراتن اور جو اس کا دوسرا مسدر میں نے سامنے لکھا تھا کل وہ کیا تھا فیالن تو اس حوالے سے کیا بنے گا زہارن اور مسدر کو چونکہ حالت نصب میں بولنے کی پریکٹس ہے لہذا زاہرا یزاہرو مزاہرتن یا زہارن اس کے معنی ہوتے ہیں زہار زہار کرنا اور زہار کیا ہے زہار زمانہ جہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تھا اس پہ غصے ہوتا تھا تو اسے کہتا تھا انتی علیہ کا زہری امی انتی تو علیہ مجھ پر کا لائک مانند زہر پیٹ زہری امی میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے یعنی تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹ تو اس حوالے سے گویا طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی تھی یعنی وہ عورت جو ہے وہ شخص پر حرام ہو جاتی تھی حضرت خوالہ بن درسالبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے خامن نے ان سے زہار کر لیا اب وہ نبی کا صلی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میرے خامن نے ان سے زہار کر لیا کیا حکم ہے اس پر اب مختلف روایات ملتی ہیں ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ نبی کا صلی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے کہ ابھی اس حوالے سے کوئی حکم جو ہے وہ نیا حکم نازل نہیں ہوا یا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے خامن پر اب حرام ہو گئی ہو جو دائے بات ہے پہلے سلسلہ چل رہا تھا تو اس پہ حضرت خوالہ بن درسالبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نبی قسم سے جو ہے وہ گفتگو شروع کی کہ بوڑے ہو چکے ہیں وہ بچوں کا کیا بنے گا خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو اس حوالے سے تو نبی قسم دائے بات ہے خاموش رہے تو پھر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اڑھا کہ اللہ تو جو ہے اس محسلے کا حل نکال تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی قسم سے پر سوت المجادلہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل کی ہیں تو بڑی خوبصورت آیات ہیں لیکن اس سے پہلے ذرا گردان ماضی اور مزارے کی ایک ایک مرتبہ کر لیں آن جی زہرا 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 زہرو زہرت زہرتا زہرنا زہرتا زہرتما زہرتم زہرتی زہرتما زہرتن زہرتو زہرنا آن جی مزارے کی طرف آجیں یزاہرو تزاہرو تزاہرو ازاہرو نزاہرو پانچ یزاہرانی تزاہرانی 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 چار یزاہرونا یزاہرنا تزاہرونا تزاہرنا تزاہرنا تو زہار کرنا کچھ مادے اور اکٹھے کر لیتے ہیں ایک مادہ سامنے رکھیں مادہ ہے میرے پاس جیم دال اور لام جی اس مادے کو بابے مفعالہ میں ڈالنے کیا بن گیا جادلہ یجادلو جادلہ یجادلو مجادلہ یا جدالن جدال بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور مجادلہ تو صورت المجادلہ تو جادلہ سے گردان بھی الحمدللہ ہو جائے گی اور یجادلو سے بھی گردان ہو جائے گی جادلہ یجادلو مجادلہ یا جدالن جھگڑا کرنا اب ان دونوں مادوں کو سامنے رکھ کے میں آپ کے سامنے جو ہے الفاظ لکھ رہا ہوں ہاں جی ترجمہ آپ کرتے جائیں انشاءاللہ گرامر چاہے آپ کو یاد ہو نہ ہو انشاءاللہ اس قابلہ آپ ہو گئے ہیں کہ اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی سمیہ اس نے سنا سمیہ اللہ نے سنا قد سمیہ اللہ نے سن لیا ہے اللہ نے سن لیا ہے یقینا نہیں ہے نا یقین انہا اللہ نے سنا وہ محاورے میں بات نہیں فیٹ بیٹھتی یعنی اللہ نے سن لیا تو اس کا یقین تو پہلا ہو گیا کنفرم ہوگی نا بات اللہ نے سن لیا کیا سن لیا ہے اب مفعول آگے آ رہا ہے قولہ اسم آپ کو علی اللہ کے بغیر نظر آ رہا ہے اور تنوین بھی نہیں تو ذہن کس طرح جانا چاہیے مضاب بن رہا ہے علی اللہ بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں آ رہی تو مضاب بن رہا ہے اگلا اسم دیکھیں اسے حالت جرمے کنفرم کریں پھر مرکب اضافی بن جاتا ہے تو آگے اسم آ رہا ہے اللہ تی اللہ تی اس میں محصول ہے اور اس میں محصول اللہ زی اللہ تی اللہ زینا اللہ تی اللہ آئی یہ سب کے سب مبنی ہیں اس لیے حالت رفع نصب جر پتہ نہیں چلتی لیکن آپ آپ اسے مانیں گے کیونکہ ہم اسے مضاب کی طرف لے چلے ہیں تو قول اللہ تی اس مونس کی بات اللہ نے یقیناً اس مونس کی بات سن لی ہے اچھا اس میں محصول جب بھی آئے گا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں محصول اکیلہ کچھ نہیں کرتا ہے اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے اور محصول و سلا مل کر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پارٹ بنتے ہیں جملے میں اور وہ جملہ سلا کہلاتا ہے محصول کے بعد سلا ہے وہ سلا جملہ آ رہا ہے تُجھا دیلو جی جاد اللہ یو جا دیلو تُجھا دیلو تُجھا دیلو وہ جھگڑا کرتی ہے تُجھا دیلو تُجھا دیلو کا وہ تُجھ سے جھگڑا کرتی ہے یعنی کس کی بات سن لی ہے اللہ تی تُجھا دیلو کا کی بات پھرو ہوگے نا اللہ تی تُجھا دیلو کا کی بات کینان اللہ نے اس محنس کی بات سن لی ہے جو ہے نبی صلی اللہ آپ سے جھگڑتی ہے اور کس بارے میں جھگڑتی ہے فی زوجیہ اپنے زوج کے بارے میں اور پھر آگے وَتَشْتَكِي اِلَى اللَّهِ یہ انشاءاللہ تَشْتَكِي آگے باپ پڑھیں گے تو وہ آ جائے گا اور اللہ سے شکایت کرتی ہے شکوہ کرتی ہے تو قَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلِ اللَّتِي تُجھا دِلُو کا فی زوجیہ وَتَشْتَكِي اِلَى اللَّهِ اور پھر جو آگے الفاظ میں آپ کے سمجھے پڑھیں کہ اللہ سن رہے تمہاری گفتگو کو وہ سمیعن بھی ہے اور مسیعن بھی ہے دیکھ بھی رہے پھر چونکہ معاملہ تھا زہار کا تو اس حوالے سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ زینہ وہ لوگ جو يُزَاہِرُونَ زِحَار کرتے ہیں اللَّذِينَ يُزَاہِرُونَ وہ جو زِحَار کرتے ہیں مِنْ کُم تم میں سے اب زہر پہ زِحَار کسی کے ساتھ کہا جائے گا کس کے ساتھ کرتے ہیں مِنْ نِسَائِهِم اپنی عورتوں کے ساتھ اپنی عورتوں میں سے ٹھیک ہے کسی عورت کے ساتھ زِحَار کرتے ہیں اللَّذِينَ يُزَاہِرُونَ مِنْكُم مِنْ نِسَائِهِم تو یہ بات سن لیں کہ مَا هُنَّا اُمَّہَاتِهِم وہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ہاں جی یہ منفی جملہ ہے اس سے ذرا نکالتے ہیں وقتی دور پر جملے کو سمجھنے کے لیے کہ وہ ان کی مائیں ہیں اگر ہوتا تو کیا جملہ ہوتا ہُنَّا ہُنَّا اُمَّہَاتُهُم وہ ان کی مائیں ہیں اچھا سمپل جملہ اس میں تھا مبتدہ اور خبر یعنی اسے میں سمجھنے کے لیے چینج کر رہا ہوں قرآن میں یعنی سمجھنے کے لیے سمپل جملہ تھا ہُنَّا آتُو ہُم وہ ان کی مائیں ہیں میں کہنا چاہتا ہوں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ماں لگا شروع میں جملہ اس میں آ کے شروع میں جب ماں لگتا ہے منفی بنانے کے لیے تو ماں ایک عرابی تبدیل لاتا ہے جملہ اس میں آ کی خبر حالتیں نصب میں چلی جاتی ہے ماں حازہ بشارن ماں حازہ بشارن خبر نصب میں ہے تو ماں لگا تو خبر جو ہے وہ نصب میں جائے گی اُمَّہَاتُو اُمَّہَاتُو اس کی نصب کیا ہے اُمَّہَاتِ ٹھیک ہے یعنی یہ جمع سالم وونس ہے نا آبِدَاتُن آبِدَاتِن آبِدَاتِن تو اگر آپ زیر زبر پیش کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں تو کبھی بھی عراب سمجھ میں نہیں آئے آپ نصب میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگے کہ نصب تو زبر ہونی چاہیے یعنی آپ پہلے بھی سوچ رہا ہوں گے میں نصب میں کہہ رہا ہوں تو یہ نصب میں کہاں ہے یہ تو جر میں ہے امہاتی زیر آ گیا تو جرہ تو وہ ماں کی وجہ سے نصب میں گیا امہاتی بنا اور ہم سے پہلے زیر آ جائے تو ہم پڑ چکے ہیں اس کو آپ ہم کے طور پر لکھیں گے تو سننے کے ماں ہننا امہاتی ہم وہ ان کی مائیں نہیں ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں کون ہیں ان ان شروعہ ان سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور آگے اللہ آجائے تو وہ اسلوب سامنے رکھیں ان حازہ اللہ ملک کریم یعنی حصل کا مفہول یہ تو کوئی بائزت فرشتہ ہے یعنی کیا اطلب ہے ان نافیہ یہ اصل میں نہیں ہے یہ مگر کوئی بائزت فرشتہ یعنی زور پیت ہوگی نہیں یہ تو کوئی بائزت فرشتہ ہے ان حازہ نہیں ہے یہ اللہ ذکر للعالمین ایک نصیحت تمام جہانوالوں کے لئے یعنی یہ تو تمام جہانوالوں کے لئے ایک نصیحت ہے تو یہاں پر دیکھیں بلکل وہ اسلوب مل رہا ہے ان امہاتهم اب ہاں پر دیکھیں نارمل امہاتهم نہیں ہے ان کی مائیں اللہ مگر سوائے اللہ اللہ جمع اللہ وہ مونس جنہوں نے وَلَدْنَا وَلَدَا to give birth وَلَدَا وَلَدَا وَلَدُو وَلَدَت وَلَدَتَا وَلَدْنَا ان مونس نے جنہ وَلَدْنَا هُم ان کو پیدا کیا تو اللہ آئی اس میں محصول اور اس کے بعد سلحہ پورا جملہ دیکھیں وَلَدْنَا هُم فیل فائل اور محفول کے ساتھ مل کر یہ اس کا سلحہ بن گیا اور محصول اور سلحہ مل کر کیا بن گیا ٹھیک ہے یعنی کوئی نا کوئی بارٹ پلے ہو رہا ہے نا یعنی ان اور اللہ کو نکال دیں تو کیا ہے اُمَّا حَاتحُم ان کی مائیں وہ ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا تو بے خصورت الفاظ ہیں کہ اللہ جنہ يُظاہِرُونَ مِنْكُم مِنْ نِسَائِهِم وہ جو ظہار کرتے ہیں اپنی تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ تو سن لے کہ مَا حُنَّا اُمَّا حَاتِهِم وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان اُمَّا حَاتُهُم إِلَّا لَائِي وَلَدْنَهُم ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا تو بات کہتا ہے خولہ بن تسال پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ خاتون حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنی آشتگی سے بات کر رہی تھی کہ میں نہیں سن پا رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات نازل فرمائی کہ قَدْ سَمْيَا اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَا دِلُكَ فِي زوجِهَا اللہ نے سن لی ہے اس مونس کی بات جو ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بلکل اللہ کو سپیکر کی سن لی ہے نا اس لیے فرمایا نا اللہ سن رہا ہے تمہاری گفتگو کو دونوں گفتگو کو اللہ سمیم بسیر اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے ظاہر بات ہے اور خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حوالے سے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ارد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قویش کے کافی دیر تک سر جھگا کر اس کی بات سنتے رہے چاہے فارعی ہو کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میر المومنین آپ نے ایک بڑھیا کیلئے ہمیں اتنی دیر تک روکے رکھا تو اب ذیتہ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم وہ بڑھیا کون تھی یہ خولہ بنت سالبہ تھی جن کی آواز اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں آسمان پہ سنی اور فرمایا کہ اگر مجھے ساری رات بھی کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا صرف ان سے نماز کے لئے اجازت طلب کر بالی ان کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید کی آیات ان کے سوال کے حوالے سے جو ہے نازل کی تو فَعَلَا يُفَعِلُ اور ظَاہَرَا يُظَاہِرُ جَادَلَا يُجَادِلُ یہ سارے الفاظ الحمدللہ ہمارے باب مفعلہ کے جب کے سامنے آگئے ہیں اب باب مفعلہ میں ایک آدھا مادہ ہم غیر سے یہ فعل کا ڈال کر تو اس باب کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر منشاء اللہ اگلا باب جو ہے شروع کرتے ہیں میں جی غیر سے یہ فعل میں مادہ ہے میرے پاس نون ڈال اور یا ہاں جی مادہ سامنے رکھیں تو غیر سے یہ فعل میں کون سی قسم بنتی ہے یعنی تین بنیادی ایک سامنے ہیں نا محموز مضاف اور موطل تو اس حوالے سے موطل حرف علت آ گیا اور پھر موطل میں موطل الفا موطل الاین اور موطل اللام موطل اللام یعنی ناکس اور پھر ناکس میں further division ناکس واوی اور ناکس یائی واو کے اتبار سے واوی یا کے اتبار سے یائی تو ناکس یائی مادہ ہے آپ کا نون ڈال یا ہاں جی نادہ نادہ یا یو نادی یو نادہ یا یو نادی یو اب ناکس میں قواہت ذہن میں آپ کو بتا ہے بلکل وہی قائدیں ہیں یعنی آپ کی زبان پر چڑ گئیں قائدیں یاد رہے نہ رہے آپ بولیں گے انشاءاللہ تالہ حرف علت پر حرکت ہے پیچھے زبر ہے تو حرف علت کو علف کی صورت میں لکھا جائے گا اگر وہ حرف علت واو ہو تو پورا علف اور اگر یا ہو تو چھوٹا علف یعنی علف ہے مقصورہ تو یہ کیا بن گیا نادہ مزارے میں دیکھیں یا پر پیش ہے پیچھے زہر ہے تو یہاں کو ساکن کر دیا جاتا ہے ینادی نادہ ینادی نداعن اس میں بلکل کلیر ہو جاتا ہے یہ دوسرا اس کا مصدر ہے ندا دینا آواز دینا ہاں جی تجمع کریں نادہ اس نے آواز دی اس نے پکارا نادہ ربہ اس نے اپنے رب کو پکارا اچھا اس کا بھی ترجمہ کتا رکھ کریں نادہ ربہ نادہ ربہ نادہ اس کے اندر ہوا کی زمین اس کا فائل ٹھیک ہے اس نے ندا دی اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو اچھا نادہ ربو اب نادہ اب اس کے اندر ہوا کی زمین فائل ہے ہے اب نہیں ہے نا صرف اسی وقت ہے فائل جب آگے ظاہر نہیں ہے جب ظاہر نہیں ہے ناصرہ دیکھیں ناصرہ اس نے مدد کی تو فائل اس کے اندر موجود ہے ہوا کی زمین کے لئے اس نے مدد کی جب میں کہتا ہوں ناصرہ زیدن تو اب ناصرہ کے اندر ہوا نہیں ہے اب یہ نہیں کہا ہوں کہ ناصرہ کے اندر ہوا بھی ہے اور پھر زید جو اس کا فائل ہے فائل اب وہ زید ہو گیا کلیر ہو گیا تو نادہ یہاں تک تو ہوا کی زمین اس کے اندر فائل تھی لیکن جب آپ نے آگے اس کو ظاہر کر دیا ربوہو تو اب نادہ کے اندر ہوا نہیں ہے ربوہو اب یہ فائل ظاہر ہو گیا یعنی اس کے رب نے اس کے رب نے اسے کہاں ہے مفہول تو نہیں ہے اس میں اس میں مفہول کا ہے اس کے رب نے پکارا اس نے اپنے رب کو پکارا اس کے رب نے پکارا اب یہ بابا آپ اسے لارے ہیں اس کی بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نادہو پھر اس کو اس طرح لکھیں گے آپ ڈینڈے کے ساتھ یعنی اس نادہو ربوہو اس کے رب نے اس کو پکارا اب یہاں پر وہ مفہول آ گیا اور مفہول دیکھیں کہاں ہے فیل کے ساتھ اٹیج کر دیا اس لیے کہ جب ہم نے پڑھا ہے وہی چار کمبینیشنز جو میں نے آپ کو دیئے تھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ فائل اور مفہول کے یہ چار کمبینیشنز ہی بندے ہیں اس کے راواروں کو کچھ نہیں ملے گا تو فائل جب آپ کا ظاہر ہو جاتا ہے اور مفہول زمین ہوتا ہے تو اس مفہول کو فائل کے ساتھ اٹیج کر دیا جاتا ہے تو یہ پہلے اس پہ جملے پہیں بہتا خوبصورت الفاظ ہے سورہ مریم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے یہی سے ہوتا ہے کہ ذکرو رحمت ربی کا عبدہو زکریہ یہ ذکرو رحمت ربی کا تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی پھر وہ پورا واقعہ کہ اِذْ نَادَا رَبَّهُ نِدَانْ خَفِيَا جب اس نے پکارا اپنے رب کو بڑی خاموشی کے ساتھ قَالَا رَبِّئِنِّي وَهَنَا لَرْزُمُ مِنِّي کہ میرے رب تو میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں وَشْتَعَلَ الرَّاسُ شَعِبَا اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے چمک اٹھا ہے دعائی کا رب بھی شک کیا لیکن میرے رب میں تجھے کبھی پکار کر مایوس نہیں ہوا نامراد نہیں تو یہ نادہ اب ہم نے مزید فی عباب میں مجھول کا بھی ساتھ ساتھ سلسرہ شروع کیا ہوئے کہ کم از کم ایک آدھا جو ہے وہ مجھول بھی بنا لے جائے پھر انشاءاللہ جب عباب مکمل ہوں گے تو پوری ایک پکچر آپ کے سامنے رہت دوں گا تمام مزید فی عباب کے ماضی مجھول کی بھی اور مزار مجھول کی بھی مادہ ہمارے پاس موجود ہے تو ذرا اس سے ماضی کا مجھول بھی بنا لیں تاکہ وہ سلسلہ جو ہے جاری رہے سیگا یہی ہے نا پہلا ماضی مجھول بنواروں آپ سے نادہ یا ہاں جی فامولا کیا ہے یونیورسل فامولا ماضی مجھول کا آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے اس سے پچھلے کو چھوڑنا نہیں اسے کیا کرنا ہے زیر دینی ہے زیر دین اور اس کے بعد جو پیچھے حرکت والے حروف ہیں ان کی حرکت کو پیش سے چینج کر دیں پیچھے ایک ہی حرف ہے حرکت والا وہ کون ہے نون زبر ہے اس کو چینج کریں پیش سے آپ پڑھ کے دکھائیں پڑھا جاتے ہیں نہیں پڑھا جاتے ہیں کیوں نہیں پڑھا جاتے ہیں اس لیے کہ علیف کی پیش کے ساتھ بنتی نہیں ہے پیش کی کسے بنتی ہے واو کے ساتھ لہٰذا اس علیف کو چینج کر دیا جائے گا وہاں تو اب آپ کہو گیا نودیا نادا اس نے پکارا نودیا اس کو پکارا گیا یا ایو لذین آمنو ازا نودیا لس صلاتی جب نماز کے لیے پکارا جائے تو فسعو الہ ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف لفکو اور وزرول بی لیں جی یہ تھا ہمارا باب مفالہ اور تین ابواب ہم نے مکمل کر لی ہیں ان تین ابواب کے حوالے سے ایک بات بس سامنے رکھیں کہ باب افعال باب تفعیل اور باب مفالہ ان تینوں ابواب میں آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں ابواب کا جو مزارے استعمال ہوا ہے اس میں علامت مزارے پیش والی ہے افعلا یفعلو فعلا یفعلو اور فعلا یفعلو تو تینوں ابواب میں علامت مزارے پیش والی ہے اور دوسری بات ان تینوں ابواب میں جو این کلمہ ہے وہ زیر والا ہے افعلا یفعلو فعلا یفعلو اور فعلا یفعلو تو یہ جاند پوائنٹس ان تین ابواب کے حوالے سے اپنے یاد رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا چوتھا باب جو ہے مزید فعی کا اس کو شروع کرنے لگے یہ چوتھا مزید فعی باب ہے ہمارا اس کا نام ہے باب تفعل تفعل ہاں جی تفعل اس وزن پر استعمال ہونے ہیں اردو زبان میں الفاظ تفعل تا سے شروع کرنے آپ نے اور فائن لام و مادے کے حروف ہوں گے تفعل تذکر تدبر آپ دیکھیں آپ کی اردو بھی ٹھیک ہو نہیں شروع جائے کے ساتھ ساتھ تدبر تکبر یعنی تکبر تکبر تنزل تجمل تجمل لی تجمل تحمل اور تبسم اور تنفس تمدن تبدل توقل اب ہم تو توقل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے وہ ہونی پاتا ہے تو توقل توقل کریں گے تو انشاءاللہ تلہ ہوگا تو باب ہے ہمارا تفعل اصل بات یہی ہے کہ نام تفعل سنتے ہی جو ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیجا آپ کے سامنے آنا چاہئے وہ میں اب بورٹ پہ لکھنے لگا ہوں تو باب تفعل سے ماضی بنتا ہے تفعلا 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 اور مزارے ہیں یتفعلو تفعلا یتفعلو تفعلا یتفعلو اب جون جون آپ آگے جائیں گے اب جرہا باب تھوڑے سے ٹیڑے ہوتے جائیں گے پیسے تو بالکل سیدھا لکھا ہے میں نے تفعلا ماضی اس میں دیکھیں اب ہم نے ڈائی اس کی بنانی ہے زائد حروف پتہ کرنے ہیں تو فا انلام آپ کے مادے کے حروف ہیں تو دیکھیں جی فا انلام کو نکالیں تو باقی زائد حروف آگئے کون سے ہیں کتنے ہیں دو دو ہے نا ایک تا ہے اور ایک آئین کلمہ جو آپ نے ریپیٹ کی ہے دو حروف زائد ہوگے نا تو جو پہلے تین اباب کے بارے میں نے آپ کو بات بتا ہی ہے وہ اس لیے بتا ہی تھی کہ آپ ان تین اباب کو ایک فیرست میں رکھیں کہ باب فال باب تفعیل اور باب مفالہ ان تین اباب کی علامت مزارے پیش والی ہے اور این کلمہ زیر والا ہے اور تینوں میں ایک ایک حرف زائد ہے ایسے ہی ہے نا آج سے جو چوتھا اباب آپ نے شروع کیا اس میں دیکھیں زائد حروف دو گئے اور علامت مزارے زبروالی آگئی اور این کلمہ وہ بھی زبروالا آیا تو یہ اس طرح گروپس بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے سانی ہو جائے گی بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں تو تفعالہ اور یہ تفعالو اس کی بھی خالی ڈائی جو ہم لکھ لیتے ہیں یہ علامت مزارے ہے تاہ باب کی زائد ہے آپ دیکھیں اس باب میں ساری حرکات اوپر ہی ہیں کوئی نیچے کی حرکت آپ کو نظر نہیں آئے گزیر کچھ نہیں ہے ماضی ہو چاہے چاہے مزارے ہو تفعالا یتفعالو ہاں جی گردان کرتے ہیں لیکن مادہ ڈال کے گردان کرتے ہیں آسان ہو جائے ویسے اس سے گردان مشکل ہو جاتی ہے تو پہلا مادہ ہے میرے پاس این لامیم تعلاما تعلاما یا تعلامو تعلاما یا تعلامو جی تعلاما سیکر دان تعلاما تعلاما تعلامو تعلامت تعلامتا تعلامنا تعلامتا تعلامتما تعلامتم تعلمتی تعلمتما تعلمتن تعلمت تعلمنا جی یتعلمو تتعلمو تتعلمو اتعلمو نتعلمو یتعلمانی تتعلمانی 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 یتعلمونا یتعلمنا مادہ این لامیم ہے اب دیکھیں این لامیم کہاں سے چلا ہے اور کہاں پہنچا ہے این لامیم سلاسی مجرد میں جاننا to know این لامیم باپی فال میں ہم نے ڈالا کسی کو بتانا این لامیم باپی تفیل میں ڈالا تھا to teach سکھانا اب وہی مادہ باپی تفاول میں آیا ہے to allama ya taallamu taallum taallum کے معنی ہوتے ہیں to learn سیکھنا تو دیکھیں علم کا ہر جگہ پر تعلق ہے لیکن باپ سے دیکھیں آپ مانا جو ہے تبدیل ہوتے ہیں تو اب باپ کی خصوصیت آپ کے حوالے سے جو ایک خصوصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر باپ کی اس میں باپ تفاول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے آپ کہیں کہ زیادہ اب مانے لازم استعمال ہوتے ہیں ایک لازم حفاؤل جو ہے اس سے زیادہ ملیں گے یعنی سیکھنا ایک لازم فیل ہے تو تعالیمہ اس نے سیکھا تعالیمہ اس نے سیکھا اس نے قرآن سیکھا قرآن اس نے سکھایا اللہمہ اللہمہ اس نے اس کو سکھایا اللہمہ تعلام القرآن وَاللہمہ اس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا من تعلام القرآن وَاللہمہ جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا یہ کون ہے خیرکم نبی قسم نے فرمایا کہ خیرکم من تعالیم القرآن وَاللہمہ تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور اس کو سکھایا تو نبی قسم کے اس اس حدیث کے اس بشارت کے مصداق ہم بھی بن سکتے ہیں اوپن پلیٹ فارم ہے قرآن سیکھنے والے بن جائیں اس کو سکھانے والے بن جائیں اور آپ اس حدیثم کے بتائے ہوئے بہتری لوگوں میں شامل ہو جنہیں اللہ اللہ ہمیں توفیق دے تو تعلام یا تعلام یا تعلام اسے بھی گدار ہم نے الحمدللہ کر لی ہے جی مادہ ہے میرے پاس نون زالام جی کیا پنا تنزلہ اور مظہرے یتنزلو تنزل یتنزلو تنزل تنزل نازل ہونا لازم ہے لازم تنزل تنزلہ تنزلو تنزلت تنزلتا تنزلنا تنزلتا تنزلتما تنزلتم تنزلتی تنزلتما تنزلتنا تنزلتو تنزلنا اب جناب مزارع گردان خور سے سنیے گا یتنزلو تتنزلو تتنزلو اتنزلو نتنزلو یتنزلانی تتنزلانی 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 یتنزلونا یتنزلنا تتنزلونا تتنزلنا تتنزلینا اب گردان کو در میں دوسرے اندازے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یتنزلو یتنزلانی یتنزلونا تتنزلو تتنزلانی یتنزلنا تتنزلو تتنزلانی تتنزلونا تتنزلینا تتنزلانی تتنزلنا یہ باربر کیا آپ کو سنائے میرے تتا یہ جو تتا ہے تتا کیا ہے دو تا آ رہے ہیں دو تا آ رہے ہیں نا تو عرب کے باس قبائل باس سارے نہیں باس قبائل بابِ تفاول میں مزارے کے جنسیوں میں دو تا آ جاتی تھی ان میں سے ایک تا کو ڈراب کر دیا کرتے تھے ایک تا کو آسانی کے لیے ڈراب کر دیا یعنی حاضر کسی کی پڑھ لیں صرف کیا تھا پہلا سی تتنزلو تنزلو تنزلو تنزلانی تنزلونا تنزلینا تنزلانی تنزلنا اسی ہوگے نا وہ دیکھیں تتا کی آواز سے جان چھوٹ گی تو بعض قبائل اسی طرح پڑھتے تھے تو قرآن مجید نے دونوں کے لہزے کا خیال رکھا اور دونوں مقامات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں سود القدر ذرا اس پہ غور کریں اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر فَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ عَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُوْهُ فِيهَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُوْهُ فِيهَا تَنزلو کونسا جی کہے سیکھ گا بچائے یَتَنَزَلُ تَتَنَزَلُ تَتَنَزَلُ تھا اس کا ایک تارڈ راپ کر دیا ٹھیک ہے نا تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُوْهُ فِيهَا فرشتے اور اَرْرُوْ اس میں نازل ہوتے ہیں اور سورہ علی اللہ عمیم سجدہ کی بہت خوبصورت آیات ہیں اِنَّا لَذِينَا قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رَبُّنَ اللَّهُ ہمارا رَب تو اللہ ہے سُمْ مَسْتَقَامُوا پھر وہ اس پہ ڈھٹ گئے تو کیا ہوتا ہے تَتَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ تو یہاں پر دیکھیں وہ دونوں دائے کٹھی آئی ہیں تو تَنَزَلُ اور تَتَنَزَلُ ایک ہی چیز ہے صرف وہ جو مزارے کی گردان کرتے ہوئے دو تا جہاں پر اکٹھے ہو رہے تھے ان میں سے ایک تا کو ڈراب کرنا جائز ہے یعنی یہ گرامر کا قیدہ نکل آیا کہ جائز ہے اور قرآن نے چونکہ استعمال کیا تو کنفرم ہو گیا اور دونوں ایک ذمہ موجود ہیں اور میں نے قبائل کے والے سے آپ کے سامنے بات رکھتی تو تَنَزَلَا يَتَنَزَلُ بابِ تفاول کی دو مادے ہم نے کی ہیں اب آپ کو لیکچر میں توڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی ریویزن بھی ساتھ ساتھ اتیر ہے پچھلے باب کی اور نیا باب آپ کے سامنے آجائے یعنی ایک لیکچر میں ایک باب پڑھیں گے تو اس کا فائدہ جہاں ہوگا وہاں ایک نقصانی ہوگا کہ پچھلا باب ذرا بھول جائے کرے گا تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پچھلا باب ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں اس کی ایکزمپلز کچھ کر لیتے ہیں اور پھر اگلا باب شروع کرتے ہیں اس کو آدھا کرتے ہیں پھر اگلے دن لے کے جاتے ہیں تو اس کے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ پچھلا باب ایک باب تو کمز کے ممارا ریوائز ہوتا رہتا ہے باقی انشاءاللہ تعالی چوتھا باب ہم نے آج شروع کر لیا ہے آٹھ ٹوٹل اگ باب ہم نے پڑھنے مزید فی کے اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کا ایک اور بڑا حصہ آپ کے سامنے کھولنے کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت کچھ موجود ہے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں جہاں تک اس نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی وہاں بھی آسانی سے ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں پہنچائے وہاں پر سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبو علی